اسلام علیکم ناظرین میں انام حمدہ آنایت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے اس قیمتی ٹائم میں سے میرے لئے وقت نکالا ہے میں آپ کے اس قیمتی ٹائم میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت اہم ہے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جونسہ ہمارے کانوں میں گھنٹی نمام آوازیں آنا اور گھنٹی جیسے بجتی ہوتی ہے اس طرح کی مطلب شائع شائع کی آواز آنا مینریز ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں جس طرح مثال کے طور پر کانوں میں شائع شائع یا تقریباً بہر اپن ہو جاتا ہے تو اس طرح کی علامات جونسہ ہمارے کانوں میں گھنٹی کا بجنا اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کان کا بند ہو جانا کان میں رشاہ ڈال جانا ٹھیک ہے جو رنگنگ ان ایریا ہوتا ہے جو کانوں میں شائع شائع کی آوازیں آتی ہیں یا گھنٹی نما آوازیں آتی ہیں یہ کس وجہ سے آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بیسک میں آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں بات وہ ہے چکر کا آنا چکر مثال کے طور پر میدے کی وجہ سے نہیں بھی چکر آتے ہیں میدے میں عموماً چکر اس وجہ سے آتے ہیں کہ میدے میں گیس بنی ہو میدے میں تضابیت ہو میدے میں مطلب اس وجہ سے چکر آتے ہوتے ہیں تو مطلب ضروری نہیں کہ گیس مگرہ بنی ہو تو چکر آئیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے مطلب دماغ کے پیشنٹ افراد یا مطلب پٹھوں کی کمزوری دماغ کی اس وجہ سے بھی چکر آتے ہیں تو یہ ڈسیزی جو ویڈی کو ہے چکر کا آنا کانوں کا بجھنا ٹھیک ہے یہ عموماً اس طرح کے مطلب جو اس طرح کے محول میں ڈاکٹر ریکومنڈ کرتے ہیں عموماً جو سب سے مین اور اچھی ٹیبلٹ ہے وہ ہے سرک ٹیبلٹ سرک ٹیبلٹ کا فارمولہ ہے بیٹا سٹین ڈائی ہائیڈرو کلورائی بہت اچھا فارمولہ ہے یہ آپ کو عموماً ہر دکان سے مل سکتی ہے تو یہ ٹیبلٹ عموماً ان وجوہات کی بنیاد پر استعمال کی جاتی ہے تو آپ کو اس بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے سرک ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے سرک ٹیبلٹ بہت ہی اچھی مرڈی نیشنل کمپنی نے بنائی ہے ایبٹ کمپنی کی ہے تو یہ ٹیبلٹ جو انسی ہے آپ خود سے کسی کو نہیں دے سکتے خود سے ریکومنڈ نہیں کر سکتے سب سے جو اچھی بات اور سب سے جو مین بات یہ ہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ میڈیسن استعمال کریں تو اگر میری ویڈیو کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو جو ان سے وہ پسند آئی ہو تو لائک و سسکرائب کریں اللہ حافظ